دنیا کرکٹ میں ایک اور بڑا اپسیٹ ہوا ہے اور یہ اپسیٹ لگتار ہوا ہے بنگا دیش شاید پہلا میچ جب یو ایسے سے ہارا تو لگا یار کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کی ٹیم جب وہ آئرلینڈ سے ہار گئی تھی لیکن اگر آپ بیک ٹو بیک میچز ہار جائے آپ سیریز ہار جائے تو پھر جو ہے وہ سوال بنتا ہے دنیا کرکٹ آگے بڑھ رہی ہے کرکٹ لوگوں کی اروج پا رہی ہے اور افسوس کے ذات کہنا پڑتا ہے کہ بنگا دیش کی وہ باہد ٹیم ہے دنیا کرکٹ میں جو پیچھے آ رہی ہے مطلب آگے بڑھنے کے بجائے آپ پیچھے آ رہے ہیں اور ایک ایسے کنٹری سے آپ بلانگ کرتے ہیں جہاں وہ پاکستان اور انڈیا کی طرح مطلب ون سپورٹ سٹیشن ہے مطلب وہاں پر بھی صرف کرکٹ جو دیکھی سنی پڑھی لکھی مطلب اتنا کریس ہے اتنا کوئی جنون ہے بنگا دیش کے اندر لیکن مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ بنگا دیش کی فکرٹ کو ہو کیا گیا ہے اتنے بڑے بڑے نام ٹیم میں موجود لیکن پھر بھی چلو یار مان لیا آپ کو ایک میچ بھی شکرست ہوگی لیکن آپ دوسرا میچ بھی ہار گئے اور دوسرا میچ بھی آپ مطلب اپنے سپر سٹارز کے ساتھ ہارے جو آپ کی ٹیم کے جو دوسرا میچ کھیلے ہوئے ہیں اتنا تو پوری ایمریکہ کے ٹیم میں نہیں کھیلے ہوئے یوئیس اے کی ٹیم نے جتنے آپ کے ایک ایک پلیئر ہیں میچ کھیلے ہوئے ہیں غالبا گرہ غلط نہیں ہے تو یہ یوئیس اے ٹیم کا ایس اے کی فل میمبر واحد ٹیم ہے پہلی ٹیم ہے جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوئے تیک ٹو پیک وہ میچ کھیلے ہو جیت گئے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک کڑا وقت ہے اور یہ وقت ہے کہ آپ خود اعتصابی کریں بنگدیش کے جو فینس ہیں وہ اس بات کا انتہائی افسوس ہوگا کرکٹرس وہ خود بھی ہوگا لیکن جو حالات ان کے ساتھ بنے ہیں جو وہاں بار مطلب میچ جس طریقے سے بنگدیش ہارا ہے یہ مطلب یہ قابل قبول نہیں ہے یہ اس طرح کی پرفارمنس قابل قبول نہیں ہے یہ انتہائی انتہائی بری پرفارمنس ہے اس سے بہتر پرفارمنس نہیں ہو سکتی اور جس طریقے سے ایسے نے آپ کو ایک سوالی سنز مارتی ہے مطلب آپ ایک سوالی سنز مارتی ہے مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی ٹیم اور آپ کا جو ہے وہ چھوٹے مندے وہ لڑکے ہیں ایسے کی ٹیم میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ان کے پاس ایکسپینیس نہیں ہے اتنا انہوں نے کرکٹ کھیلی بھی نہیں ہے ایک شکی بھی ان کے لئے کافی تھا لیکن افسوس کہنا پڑتا ہے کہ بہت بہت بری کرکٹ کھیلی بہترین کرکٹ کھیلی اور بغندیش جو کرکٹرز ہیں جو ان کے کھلاڑی ہے ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر وہ ورلڈ گپ مشن میں اسی سوچ کے ساتھ جائیں گے اسی چیز کے ساتھ جائیں گے تو پھر کوئی بھی ٹیم کوئی بھی ٹیم انہیں حلوہ سمجھے کھا لے گی کوئی بھی ٹیم انہیں کھا جائے گی اور مجھے یہ واقعی میں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے حالانکہ بغندیش کی وہ ٹیم ہے جس سے پاکستان کو ہرائے ہوئے جس نے آسٹریلیا کو ہرائے ہوئے جس نے انڈیا کو ہرائے ہوئے جس نے اور کئی بڑی ٹیموں کو ہرائے ہوئے اور اپنے ہوم گراؤنڈ پر تو وہ کسی ٹیم کو پھٹکنے میں ہیم دیتی لیکن جب آپ باہر گئے ہیں تو پھر آپ اس طرح اگر پرفارمس کریں گے تو سوال اٹھے گا اور یقین دور پر میرا خیال ہے کہ سوال بنتا بھی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر پرفارمس دی ہے خیر بہت بری پرفارمس ہے اتنی بری پرفارمس ہے کہ مجھے خود یقین نہیں آرہا کہ اتنی بری پرفارمس بغندیش کی ٹیم کر سکتی ہے بارال یہ وہ پرفارمس ہے جس کو کبھی بھی کبھی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ بغندیش کو اس برے وقت سے اس بترین لمحے سے باہر نکلنا ہوگا اور اگلا جو میچ ہے پچیس تاریخ کا اس میں اٹلیس آپ کو میچ ایک فن کرنے ہوگا سیریز تو آپ کے ہاتھ سے چلی گئے لیکن آپ نے میچ اٹلیس فن کرنے ہوگا مجھے کل جب یہ اپڈیٹ آئی تھی کہ یاد یو ایس اے میں دوسرا میچ بغندیش کو ہرا دیئے تو میں نے میچ دیکھا نہیں تو مجھے یقین نہیں آیا مجھے یقین نہیں آیا فٹا فٹ میں گوگل پہ گیا میں نے سکور کارڈ جا کے چیک کیا تو واقعی میں تو واقعی میں چھے رنز سے جو انہوں نے شکست بھی یہ بہت بری پرفارمس تھی میرا خیال ہے بغندیش کرکٹ کے لیے بھی ایک برا دن ہے کرکٹ ہسٹری کا ایک ڈارک دے ہے کہ ایک چھوٹی ٹیم جو ہے وہ ایک میچ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹکہ ہو جاتا ہے پلئیر پرفارم کر دیتا ہے تو یا پھر وہ on the day وہ اچھا کھیل جاتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں لیکن back to back ہارنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کلٹی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کلٹی کے اوپر ہیں آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں اور سوال بغندیش کی کرکٹرز کے اوپر بنتا ہے